امتیاز ملنا چاہیے کہ ایسے مشکل اتنے بڑے کریئٹیو آدمی کے ساتھ آج دے دیجئے گا کہ جس کا سورج غروب ہی نہیں ہوتا اس عمر تک ان کے ساتھ رہنا اور چراغ جو روشنی پر کھیڑتا ہے اس کے نیچے کتنا اندھیرہ ہوتا ہے اور پھر وہ ایک مسابقت پھر آپ کا اپنا تعلق لکھنے پندے سے کتنا مشکل تھا یہ آپ کے لیے کہ آپ انور مقصود کے ساتھ آپ ترپن برس رہیں میں ایک دفعہ انٹرو کروں گا صرف بچے پالے آپ نے مشکلیں گزاری چھوٹے سے گھر میں آئیں پھر ذرا سے خوشحال ہوئے بچوں کو سکول لے کے جاتی تھی پبلک ٹرانسپورٹ بھی استعمال کرتی تھی اور پھر اس سماج کے سب سے سرکج گھوڑے پہ سواری بھی کرتی تھی تو کتنا مشکل کام ہے یہ اور لیکن آپ نے میر صاحب کا ایک شہر ہے سب پہ جس بار نے گھرانی کی اس کو یہ نادواں اٹھا لیا آج بھی آپ خوش ہیں آپ کے بچے ماشاءاللہ سے دنیا میں انہوں نے اپنا نام کمائیا بلال کو سب جانتے ہیں آپ کی تیسری جنریشن تو یہ جو آپ کی جنری ہے کتاب تو اس میں ایک حصہ ہے کچھ آپ کی یادیں ہیں کچھ شیئر کرنا چاہیں آپ تو پریز مثل میں میں جہاں جس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں تو ہماری یادوں کی کوئی بات پرائیویٹ نہیں ہوتی ہے ہمیں سب جانتے ہیں اور سب ہماری ہر بات پتا بھی سب کو ہوتی ہے اور اگر نہیں پتا ہوتی ہے تو کسی نہ کسی طرح کرید لیتے ہیں اور ہماری بات پتا ہوتی ہے اس طرح سارے پاکستان کو بلکہ اب تو ہندوستان کو بھی پتا ہونے لگی ہے تو ہم بہت اس معاملے میں خوش قسمت ہیں کہ اچھی اچھی باتیں ہمارے نام سے ہمارے ذریعے سے باہر نکلتی ہیں اور بہت سے لوگ اس لیے ہمیں جانتے ہیں کہ ہم نے انور نے یہ بات کہی تو کتنا اچھا لگا اور یہ بات ہوئی تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میں انور کے ساتھ رہتی ہوں اور پہچانی جاتی ہوں جو میں نے جب ان سے شادی کی تھی تو میں خود کو بھی نہیں پہچانتی تھی اور جب میں نے ان سے شادی کی تو میری پہچان اتنی بڑی بن گئی کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ انور کے ساتھ میں کیسے چل پڑی جو کہ ان کے ساتھ رہنا کوئی آسان بات نہیں تھا نہیں تھی اور رہنا نہیں ہے آسان وہ بھی نہیں ہے یہ بھی مشکل تھا وہ بھی مشکل ہے تو یہ میں سوچتی ہوں کہ میں نے گزار لیے یہ ماشاءاللہ عشاء صاحب کتنے ہیں 43 53 ماللہ میری عمر سے دس بارہ سال زیادہ دس آدہ پندرہ سال زیادہ تو اتنے گزار لیے اور گزار سمجھئے کہ عمر گزار گئی اور میں اپنے آپ کو تھوڑا بہت بونس میں رکھے ہوئے ہوں میں اس سے زیادہ بہت دل نئے رہنے کو میں یہ چاہ رہی ہوں خوش خوش صحت کے ساتھ ہمارا کام ختم ہو اور لوگ اچھی طرح یاد کریں اور خدا نہ کرے کہ ہمیں کبھی کسی کی ضرورت پڑے یا مدد کی ضرورت پڑے تو ہم بہت خوش ہیں دونوں اور ہم باتیں نہیں کرتے اب ہم لڑتے بھی نہیں ہیں لڑنا بھی بہت کم کر دیا ہے یہ دوسری منزل پہ رہتے ہیں میں نیچے کے کمرے میں رہتی ہوں یہ کبھی جاتے وقت لیکن ہر آنے جانے والے پر نظر رکھتی ہیں اور یہ جاتے وقت مجھ سے نہیں کہتے کہ میں جا رہا ہوں اممہ خداحافظ نہیں آج تک نہیں کہا میں ان کے لئے کہنے کے لئے اوپر چڑھوں دوسری منزل پہ کہ انور میں جا رہی ہوں خدا پھر وہ بھی میں نہیں کہتی تو ہم دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ دو وٹیوری وانٹو دو گو ورہیوری وانٹو گو تو ہم اس طرح ساتھ ساتھ چل رہے ہیں کوئی لڑائی نہیں ہوتی اور اگر لڑائی ہوتی ہے تو میں لڑتی ہوں اس کی حمد نہیں ہے لڑنے کی مطلب یہ آپ کو یہ حقوق حاصل کرنے میں ترے پن سال لگ گئے اور میں اس کا کریڈٹ لیتی ہوں کہ میں لڑتی ہوں اور لڑکے اور بتمیزی کر کے بھی خوش رہتی ہوں اور یہ چپ رہتے ہیں تو آپ لوگ سوچ لیں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں انور جیسے بننا تو چپ رہنا سیکھ جائیے تو آپ کو بہت نمبر ملیں گے آپ کی بیویاں بہت نمبر دیں گی اور یہیں بیٹھ کے ہو سکتا ہے اگلی دفعہ آپ کی بیویاں آپ کی تعریف کر رہی ہوں لیکن یہ میری تعریف نہیں کریں گے اگر انہیں بولنے کو محفہ ملے گا میں آپ کو ایک بات بتا دوں کیونکہ میں مہرہ میں رازِ درونِ خانہ ہوں بہت جانتا ہوں کیونکہ فاطمہ سریعہ بجیہ بھی میری محسن تھی مرتے دم تک میری اس میں رہی ہوں میں سارے خاندان سے میرا تعلق ہے میرے لئے عزاز ہے انور صاحب دنیا میں جتنی امم آپ کی عزت کرتے ہیں کسی دوسری عورت کی نہیں کرتے یہ میں قسم کھا سکتا ہوں انہیں بالکل پسند نہیں ہیں کہ آپ کے بارے میں کوئی ہلکی بات کوئی ہلکا جملہ اکیلے میں میرے ساتھ انہوں نے شیئر کیا ہے آپ کی رسپیکٹ کوئی اور بھی نہ کرے تو آپ سے زیادہ غصہ انور صاحب کو آتا ہے یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں شکریہ بہت شکریہ انور بھائی میں چاہتا ہوں پہلے امموں کے بارے میں تھوڑی سی آپ بات کر لیں پھر جو جی چاہے آپ کو تو کوئی کچھ کہا ہی نہیں سکتا پہلے یہ کریں کہ اموں کی کتاب کا ایک پیسیج سن لیں پھر میں اسے بات کر لوں سب کی شہرت اور قابلیت اپنی جگہ لیکن جو شہرت انور نے کمائی وہ شاید ہی کسی کے حصے میں آئی ہو یہ میں ان کے خاندان کے ریفرنس سے بات کر رہی ہوں زندگی میں دوستوں کی شدید کمی ہے کہہ نہیں سکتی کہ ان کو دوستی پر اعتبار ہے یا اپنوں پر دوستی نبھانے کا اعتبار نہیں ہے اگر پینٹنگ کرنے کا موڈ ہے تو دن بھر وہی کریں گے اگر لکھنے کا موڈ ہے تو دن بھر لکھیں گے ہاں کوئی انہیں یوں ہی آ جائے تو تھوڑا وقت اس کے ساتھ گزار لیتے ہیں آج کل بہت زیادہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور دن بھر کمرے میں گزار دیتے ہیں بے وقت سوتے نہیں ہیں بے وقت جاگتے نہیں ہیں پچھلے دنوں یعنی کووڈ سے پہلے تک بریج تاش کا کھیل بھی زوروں پر تھا وہ بھی اتفاقا ہو گیا ہے ورنہ ناشتہ کھانا اور بریج برابر کی ضرورت تھے صبح تقریباً آٹھ سوا آٹھ وجہ ہم رات کے بھیگے ہوئے ساتھ ساتھ بادام کھاتے ہیں ایک ایک کپ چائے پیتے ہیں اور راہیں جدہ ہو جاتی ہیں جب یہ کہتے ہوئے اوپر کے کمرے میں جاتے ہیں کہ میرا ناشتہ اوپر لے آنا تو میں کہتی ہوں بائے بائے سیو یو ٹومورو تو کبھی شرمندگی میں دن میں ایک آج چکر لگا لیتے ہیں اور اگر بچوں کے لیے کچھ پکانا چاہیں تو کچن میں نظر آ جاتے ہیں میں اپنے گھر کے اندر اور باہر کے کام بھی ان کو بغیر بتائے کر لوں تب بھی اور بتا کر جاؤں تب بھی کوئی سوال نہیں کرتے کبھی کبھی کچھ خیال آ جائے کہ بی بی کہاں ہے تو ایک فون کر لیتے ہیں سوشل کال بلکل نہیں کرتے صرف کسی کے گھر بیٹھ کر باتیں کرنے کے لیے اب بلکل نہیں جاتے ہاں اگر اپنے گھر کی کوئی دلچس اپنے گھر کوئی دلچس دوست آ جائے تو خوش ہو جاتے ہیں یہ تبدیلیاں پرچھلے دو تین برسوں میں آئے ہیں لیکن وقت کے ساتھ ایسی تبدیلی آنا میرا خیال ہے کہ اچھا ہے ان سب تبدیلیوں کے باوجود انور مقصود لوگوں کو کہیں نہ کہیں نظر آتا رہتا ہے ان کو چاہنے والے اپنی جگہ اسی جوش و جذبے کے ساتھ موجود ہیں ہم دونوں نے پچاس سال سے زیادہ ساتھ گزار لئے اگر قیدیوں کی طرح جوڑے جائیں تو ہم نے دن اور رات ملا کر سو سال سے زیادہ گزار لئے ہیں اگر میں ترازوں میں تول کر اس عرصے کا اندازہ لگاؤں تو بہت خوش قسمت ہوں لیکن نہیں انور زیادہ خوش قسمت چلیں بہت شکریہ بیگم صاحبہ جار گئے عمرانہ مقصود ان کے کتاب کا نام ہے دوسری ملاقات جب کے باون برسوں سے یہ میری پہلی بیگم ہے ملاقات یعنی ایک دوسرے سے ملنا آتش کا شیر ہے اب ملاقات ہوئی ہے تو ملاقات رہے اب ملاقات ہوئی ہے تو ملاقات رہے نہ ملاقات تھی جب تک کہ ملاقات نہ تھی ملاقات یعنی واقفیت شنہ سائی راہ رسم ہونا دوسری ملاقات یعنی پہلی ملاقات نہیں ہوئی میں ان سے ملنے ان کے گھر گیا یہ کسی اور سے ملنے چلی گئی تھی پہلی ملاقات تو ہوئی نہیں پلجے سلجے انور کے بات میرے اور اپنے بارے میں یہ ان کی دوسری کتاب ہے چارے زندگی کہتی رہی انور تم ایک ڈراما ہو اور میرے لکھے ہوئے چار ڈرامے دوسری ملاقات میں چھپوا دیئے بہت اچھی ماں ہیں اچھا لکھتی ہیں اکثر پوچھتی ہیں انور آپ مجھ سے کیوں ڈرتے ہیں میں جواب نہیں دیتا پھر خود کہتی ہیں جو شوہر ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتے ہیں وہ اپنی بیویوں پر ڈرتے ہیں میں پھر بھی جواب نہیں دیتا اور ہاتھ پاؤں سکیڑ کے بیٹھ جاتا ہوں ان تمام باتوں کے باوجود میرا بہت خیال رکھتی ہیں اور مجھ سے ازا اپنا روزانہ جیم جاتی ہیں گھر میں کہتی ہیں انور اب مجھ سے بوجھ نہیں اٹھتا اور جیم میں نہ جانے کتنا وزن روزانہ اٹھا کے آ جاتی ہیں ہمارا ایک بیٹا ہے بلال اور ایک بیٹی ہے ارجمن دونوں کے بچے باہر تعلیم حاصل کر کے ملازمت بھی کر رہے ہیں بچوں کو پالا بھی عمرانہ نہیں ہے چادو گھر ہیں کچھن میں داخل ہوئے بغیر کھانا پکانے کی ترقیبوں پر کتابیں لکھتی ہیں اگر جب بھی پکاتی ہیں اچھا پکاتی ہیں نستانی شوز اور ڈرامیں دیکھنا اور دنیا بھر کے لگوں کے ساتھ سکرابل کھیلنا ان کا محبوب مشقلہ ہے خود اپنی گاری ڈرائیو کرتی ہیں چار پانچ جگہ سے میرا نام استعمال کرتی ہیں پجلی چلی جائے پون کر کے میں میسز انور مقصود بول رہی ہیں پانی نہیں آرہا ہے پون کر کے میں میسز انور مقصود بول رہی ہیں کٹر بند ہو گیا ڈیفنس والوں کو فون کر کے میں میسز انور مقصود بول رہی ہیں سارے کام ٹھیک ہو جاتے ہیں باقی کاموں کی سلسلے میں میں عمرانہ مقصود بات کر رہی ہوں چالیس برس کوٹن کی ساڑی پہنے گزار دیئے پھر شلوار قمیز یا غرارہ جب سے جم جانے لگی ہیں جم والے کپڑے پہننے لگی ہیں ملاقات عمرانہ کی کتاب ہے دوسری ملاقات پیس صاحب کی نظم ہے ملاقات اور جانے سار کی نظم ہے آخری ملاقات پیس صاحب کی پہلی ملاقات ملاقات نام ہے عمرانہ کی دوسری ملاقات جانے سار اختر کی آخری ملاقات تو میں شروع کرتا ہوں آخری ملاقات سے جانے سار اختر کی نظم مت روکو انہیں پاس آنے دو یہ مجھ سے ملنے آئے ہیں میں خود نہ جنہیں پہچان سکوں کچھ اتنے دھندرے سائے ہیں دو پاؤں بنے ہریالی پر ایک تتلی بیٹھی ڈالی پر کچھ جگمک جگنو جنگل سے کچھ جھومتے ہاتھی بادل سے کہ ایک کہانی نیند بھری ایک تخت پہ بیٹھی ایک پری کچھ گنگن کرتے پروانے دو ننے ننے دستانے مت روکو انہیں پاس آنے دو یہ مجھ سے ملنے آئے ہیں کچھ چاند چمکتے گالوں کے کچھ بھونے کالے بالوں کے کچھ نازک شکنے آنچل کی کچھ نرم لکیریں کاجل کی ایک کھوئی کڑی افسانوں کی دو آنکھیں روشن دانوں کی ایک سرخ دلائی گھوٹ لگی کیا جانے کپ کی چوٹ لگی کچھ شیر پرانی غزلوں کے انوان ادھوری نظموں کے ٹوٹی ہوئی ایک اشکوں کی لڑی ایک خوش کلم ایک بند گھڑی کچھ ساتھی چھوٹے چھوٹے سے کچھ رشتے ٹوٹے ٹوٹے سے کچھ بگڑی بگڑی تصویریں کچھ دھندری دھندری تحریریں کچھ اجڑی اجڑی آشاں کچھ اجڑی اجڑی آشاں درد کا شجر ہے جو مجھ سے تجھ سے عظیم تر ہے عظیم تر ہے کی اس کی شاخوں میں لاکھ مشل وقف ستاروں کے کاروان گھر کے کھو گئے ہیں ہزار مہتاب اس کے سائے میں اپنا سب نور رو گئے ہیں یہ رات اس درد کا شجر ہے جو مجھ سے تجھ سے عظیم تر ہے مگر اسی رات کے شجر سے یہ چند لمحوں کے زرد پتے گرے ہیں اور تیرے گیسووں میں الہج کے گلنار ہو گئے ہیں اسی کی شب نمسی خاموشی میں یہ چند قطرے تیری جبی پر برس کے موٹی پیرو گئے ہیں بہت سیاہے یہ رات لیکن اسی سیاہی میں رو نما ہے وہ نہر خون جو میری صدا ہے اسی کے سائے میں نور گر ہے وہ موجِ ذر جو تیری نظر ہے وہ غم جو اس وقت تیری باہوں کے گل سے تامیں سلگ رہا ہے وہ غم جو اس رات کا سمر ہے کچھ اور تب جائے اپنی آہوں کی آنچ میں تو یہی شرر ہے علم نصیبوں جگر فگاروں کی صبح افلاق پر نہیں ہے جہاں پہ ہم تم کھڑے ہیں دونوں سہر کا روشن افق یہی ہے یہ غم جو اس رات نے دیا ہے یہ غم سہر کا یقین بنا ہے یقین جو غم سے عظیم تر ہے سہر جو شب سے عظیم تر ہے واہ 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 سبحان اللہ سبحانہ دونوں سلمیتی اب کتاب پہ بات ہو گئی امو نے پیسے چنا دیا آج اس کی لانچ ہے دوسری عورت ملاقات کی اب ظاہر ہے کہ انہیں دوسری عورت کشور کتاب اب ظاہر ہے جب میں آیا ہوں جب میں آیا ہوں اب لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ میں کچھ کہوں ہوں اب تقریباً میرے جانے کئی وقت ہے چھاسٹھ برس میں نے جھوٹ لکھا جھوٹ بولا آج میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کو مو دکھانا ہے میں سچ کہوں گا کوئی لفظ جھوٹ نہیں کہا پاکستان دنیا کا سب سے اچھا ملک ہے تقریباً میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے پاکستان دنیا کا سب سے اچھا ملک ہے طوبے سندھ میں جیسی مردم شماری ہوتی ہے پوری دنیا میں نہیں ہوتی ہے تندھ کی حکومت نے یہاں کی مردم شماری کر کے ایک مثال قائم کر دی ہے کوئی غریب نہیں ہے پاکستان میں ایک آدمی غریب نظر نہیں آتا نہ سڑکوں پہ نہ گاؤں میں نہ جہاتوں میں سب امیر ہیں پاکستان پہ قرضہ نہیں ہے ایک آنے کا قرضہ نہیں ہے جو پیسے ہمارے دیئے ملے ہیں ہمیں وہ تحفہ ہے اور گفٹ کو قرضہ نہیں کہتے بلا بجے اقباروں پہ اور سب پہ تقریریں ہوتی ہیں کہ ہم قرضے میں دبے ہوئے ہیں پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے ان کے پاس گھر نہیں ہے رہنے کو پھر بھی وہ وطن کی حفاظت کر رہا ہے ان کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں وہ پیدل سردوں پہ جاتے ہیں اب اتنی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے فوجی سپائیوں نے آرمی نے نیوی کے افسروں نے پولیس نے اور دوسری سپیشل فورس نے مل کے دو دہشتگرد مار دیئے یہ دنیا میں نہیں ہوتا ایسا ہماری کرکٹ ٹیم دنیا کی سب سے اچھی کرکٹ ٹیم اللہ میں نے جو خواب دیکھا تھا اس سے کہیں زیادہ پاکستان ہے قائد عظم کی محنت جگہ جگہ رنگ لا رہی ہے دس لاکھ بچے پچھلے دس بہینوں میں اس لیے یہ ملک چھوڑ گئے کہ اب کسی برے ملک میں جا کے رہتے ہیں یہ تو بہت اچھا ہے اور میں اس ملک کی کیا تعریف کروں جس نے مجھے کمائی کا رستہ دکھایا جس نے مجھے لکھنا سکھایا جس نے مجھے بولنا سکھایا ایسا ملک اور کہیں نہیں ہے بدقسمت ہے کہ دو بڑے بڑے برے ملک ہمارے آس پاس ہیں سامنے ہندوستان ہے پیچھے افغانستان ہے قائد عظم کو یہ پلوٹ لینے کی کیا ضرورت تھی کہ بات جو میں نے مردم شماری کی تھی اس پہ ذرا زور دیں سہن کو مردم شماری بہت ضروری ہے کراچی جیسے شہر کے لیے جہاں تین کروڑ لوگ رہتے ہیں مگر سرکار کراچی میں صرف مردم کو گنتی ہے مردم کی وجہ سے عورتوں کو نہیں گنتی وہ سمجھتی ہے مردم شماری صرف مردم کی ہوتی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے مگر اللہ تعالیٰ کرم ہے ان تمام اچھائیوں کے باوجود پاکستان میں لوگ زندہ ہیں کب کب مر جانا چاہیے تھا ہم مرتے اس وجہ سے نہیں ہیں کہ سارے ڈاکٹر باہر چلے گئے جو باہر پندرہ بیس ہزارہ ڈاکٹر باہر ہیں وہ اگر پاکستان میں رب ہوتے تو ہم سب مر چکے ہوتے چلے اس بات کی خوشی منائیں اور اس کے بعد سب ملتے کہیں پاکستان زندہ بات زندہ بات ابھی میں لاہور سے آیا ہوں وہاں کچھ کہ گیا تھا اس وجہ سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں کراچی کی اردو کرال فرنس میں کچھ کہا تھا اب نہیں کہوں گا شاہ صاحب نے کہا انبر بھائی میری عزت کا سوال ہے اسی کے بارے میں کچھ مت کہیں میں نے کہا شاہ صاحب میں صرف سپیشل بچوں کے لئے کہہ سکتا ہوں وہ کہہ لے کہ کہیں میں نے کہا وہ ہی تو پاور میں ہیں ایک آدمی نارمل نہیں پھر بھی پاکستان زندہ بات انبر بھائی یہ اوہی اوپی کے حوالے سے آپ مبارک باد ان کو بنتی ہے رہا یہ آکسورڈ والے تو تمال کرتے ہیں پور دور سے لوگوں کو بلاتے ہیں اور پھر قریب نہیں آتے ارشد میاں بہت اچھے ہیں بہت محنت کرتے ہیں اور ہمیشہ کامیاب رہتا ہے لاہور میں جو شاہ صاحب ملہ لگا کے آئے ہیں ایسا ملہ پنجاب میں کبھی زندگی میں لگا ہی نہیں مطلب سوچ نہیں سکتے آپ نے کہ کیا ہوا ہے لاہور میں تڑکیں بند، مال روڈ پر ٹریفک بند، تباہی اور ایک لگا کہ پنجاب پہلی مرتبہ جاگا ہے اور پنجاب جاگتا ہے تو سب ہی جاگ جاتے ہیں اگر پھر جاگنے کے بعد پنجاب فوراں سو جاتا ہے مگر یہ کہ چاہ صاحب نے کمال کیا وہاں ایک عدبی فیسٹیول بہت ہو رہے ہیں اس سے پہلے ایک اور عدبی فیسٹیول ہوا فریئر ہال میں پھر شاہ صاحب کا فیسٹیول ہوا پھر پھر لاہور میں ہوا یہ کراچی میں اوکسپرٹ کا اسلام آباد میں ہے گو آدھر میں ہے مطلب عدیب مرتے جا رہے ہیں اور فیسٹیبل ہوتے جا رہے ہیں کم سے کم عدیبوں کو زندہ رہنا چاہیے ایسے فیسٹیبل اٹینڈ کرنے کے لیے اگر اب تو یہ لگ رہا ہے کہ جب میرا انتقال ہوگا تو کوئی پڑا لکھا فاتحہ پڑھنے بھی نہیں آئے گا کیونکہ سب جا رہے ہیں اس ملک میں ایسا نہیں ہونا چاہیے پڑے لکھے لوگوں کو زندہ رہنا چاہیے حکومت کو ان کا خیال کرنا چاہیے بیسا آپ کا شیر ہے دیارے یار تیری جوشش جنوب سلام دیارے یار تیری جوشش جنوب سلام میرے وطن پیرے دامانِ تار تار کی خیر اس شیر کے بعد ہم کیا کہہ سکتے ہیں صرف امید رہ گئیے جوان لڑکے لڑکیوں سے اللہ تعالی نے جو ان کو سمجھ دی ہے جو ان کو ذہن عطا کیا ہے جو اتنی روشنی ان بچوں کی آنکھوں میں ہے ساری امیدیں ہم لوگوں کی ان لڑکے لڑکیوں سے وابستہ ہیں نکلو گھر سے سرے تو ہوئے ہو تم کام کر رہے ہو دفتروں میں، اخواروں میں، ملوں میں ہر جگہ کام کر رہے ہو تم لوگ اب یہ وقت ہے اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے تمہیں ساتھ اس کے لئے باہر نکلو اندر مت رہو تم ہی لوگوں میں اقبال کا خواب بھی تم ہو قائد کی محنت بھی تم ہو ہم لوگوں نے کچھ نہیں کیا دھیلے کا کام نہیں کیا میری عمر کے لوگوں میں خالی میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں ٹیلیویجن پہ آکے ہر ہفتے لوگوں کو خوش رکھوں میرا کام دوسرا تھا پڑھانا تھا بچوں کو پڑھانا تھا میں نہیں کر سکا ہوں ہر کام حکومت میں مت چھوڑو کیونکہ وہ تو کچھ ہی نہیں کر سکتے کچھ ہی نہیں کر سکتے قائدہ بھی بدل دیا گیا ہے اب نئی جو آئی ہے اب نئی جو آئی ہے اب نئی جو آئی ہے اس کے بعد جو آئی ہے اور پھر ایک جی اچ کیوں کی اور بھی بڑے اچھی بات ہے ہمارے سپورچ کے سربراہ جو ہیں وہ وہ حافظ جی اچ کیوں ہوں حافظ جی اردو میں بہت اچھے آدمی ہیں انشاءاللہ اچھا کام کریں گے نیک آدمی ہیں ان کے بارے میں آج تک میں نے کسی سے کوئی غلط لفظ نہیں سنا جن حالات میں رہتے ہیں لوگ شاہ صاحب نے مجھ سے کہا ہے کہ زہرہ آپا کی ایک نظم سنا دیں سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا درختوں کی گھنی چھاؤں میں جا کر لیٹ جاتا ہے ہوا کے تیز چھوکے جب درختوں کو ہلاتے ہیں تو میں نہ اپنے بچے چھوڑ کر کوئے کے انڈوں سے پروں کو تھام لیتی ہے کوئے کے انڈوں کو پروں سے تھام لیتی ہے سنا ہے گھوصلے سے کوئی بچہ گر پڑے تو سارا جنگل جاگ جاتا ہے کسی ندی کے پانی میں بے کے گھوصلے کا گندومی سایا لرستا ہے تو ندی کی روپہلی مچھلیاں اس کو پڑوسی مان لیتی ہیں کوئی تُوفان آ جائے کوئی پول ٹوٹ جائے تو کسی لکڑی کے تختے پر گلہری سامپ چیتا اور بکری ساتھ ہوتے ہیں سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے خدا بندہ جلیل و موتبر دانا و بینہ منصف و اکبر میری سرزمی پر جنگلوں ہی کا کوئی دستور نافذ کر موسیقی 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 نگری گروہ